موسیقی 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 حضراتِ گرامی گزشتہ تقریباً دو جمعوں میں میں نے اس وقت جو حالات غزہ میں اور اسرائیل کے اور بیت المقدس کے آخ پاس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث کے حساب سے اور قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر اس سے زمین کی اہمیت اور وہاں پر جس طرح کی صورتحالہ اس کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا یہاں تک کہ ہمارے تعلقات یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے دوستی رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتایا تم ان کو بالکل دوست مد بناو جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے میں ہم اس کو انہی میں سے شمار کر لوں گا آج میں ایک ایسے فتنے کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مسلسل تئیس سال کی نبوت کی زندگی میں مسلسل ڈڑایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی آدم سے لے کر ایسا نہیں ہے جس نے اس فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈڑایا پھر یہاں تک کہا ہے کہ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فتنے اس انسان کے لئے پیدا کیا گیا اس فتنے سے بہتر بڑا کوئی فتنہ جو ہے وہ نہیں آیا اس کائنات کہتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے وقت بنیادی طور پر ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں مانگ رہے ہیں یعنی اتنی شاندار آیت جو قرآن پاک کی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں جو پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالم میں بالکل نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ایاک نابدو و ایاک نستہین کا کیا مطلب میں بالکل نہیں پتا چلتا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبد کرتے ہیں غلامی ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ایک آدمی جو کہ میرے گھر میں نوکر ہو اور میرے دشمن سے جا کے پیسے مانگ لے تو کتنہ برا لگے گا لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلامی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں مانگ اس کے دشمنوں سے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح اتہیات کے بارے میں بھی جو تشت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار دعائیں مانگا کرتے تھے بات دیگہ آتا ہے کہ دو کور لیکن چار کے بارے میں سیدہ آئیشہ سیدہ ابو حریرہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ یہ مانگتے تھے میں حدیث تناتا ہوں بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے متفق اللہم اینی اعوذبک من عذاب القبر میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں ومن فتنت المحیہ والممات اور موت اور زندگی دونوں کے فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں خلق الموت والحیات اللہ جبلوکم میکم حسن عمل ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ اچھے عمل کون بند ہے پتر کون بنتا ہے اس دنیا کے کسی اور مقصد کے لئے اللہ نے یہ خموات اور حیات کو تخلیق نہیں کیا ومن فتنت المسیح الدجال اور میں دجال کی کہ فتن المسیح الدجال دجال اس کا لقب ہے نام اس کا المسیح ہوگا یعنی آپ اس سے سوچیں کہ وہ کس طرح کا بحروب بن کے اس دنیا کے اندر سامنے آئے گا کہ ہمیں بلکل پہچان ختم ہو جائے گی جو سورت انبیاء کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَا أَنَّهُمْ لَا جَرْجِعُونَ ہم نے بستی کو حلاق کر دیا اور اب وہاں دہنے والے واپس نہیں آئیں گے حتی اضا فتحت یاجوجر موجود جب ہم یاجوجر موجود کو سکھول دیں گے قرآن پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے اہم نشانی جس کا ذکر کیا گیا وہ یاجوجر موجود ہے کسی اور دیر نہ نکر ذکر نہیں کیا گیا سورہ قحف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ ذلکرنین کے تین سفر بتائیں اور تینوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور سفر کے بارے میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ذلکرنین کون تھے کیسے تھے ایک زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ شاید ایران کا کوئی بادشاہ تھا جس کا دو کرن دو سنگوں والے بادشاہ کی ایک کوئی تصویر بھی بنائی جاتے ہیں یاجوجر موجود کا ذکر جو ہے یہ پرانی تورات میں بھی ہے انجید میں بھی ہے باقی جگہ میں اس کو انگریزی میں گاغ انڈ میگاغ کہتے ہیں اگر آپ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو گاغ اور میگاغ کی دو تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ دو قبیلے کو بڑے سرب رات ہیں لیکن قرآن بلکل اور طریقے سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ حضرتِ ذلکرنین ایک دفعہ مشرق کی طرف گئے اور مشرق کے اندر انہیں ایسے لگا کہ سورج جہیں سے تلو ہو رہا ہے جیسے لگتا ہے سب کو آپ کبھی اپنے لوگ کیونکہ شہر میں رہنے والے ہیں آپ کو سارے طرف شہر نظر آتا ہے کبھی کسی گاؤں میں رات گزاریں اور صبح صبح جو ہے وہ سورج تلو ہوتے دیکھیں جو جو جوش نے کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوتِ حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی کیسے دنیا فجر کے وقت آپ دیکھیں کیسے پرندے اپنے گھونسنوں سے نکلتے ہیں اور سلاش میں رزق میں چلے جاتے ہیں کیسے وہ آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد سورج چھاتا ہے پھر زمین اپنی گرمائش میں سے نکلتی ہے پھر اس کے بعد فرائے ایک دوسرے جگہ گئے کہ جہاں مغرب کی طرف گئے اور وہاں سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوا این انہمیہ ایک دلدلی چھیل جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دلدلی چھیل بنیانی طور پر یہ جو جگہ ہے کیسپین کا علاقہ ہے اس کے اندر وہ جو چھیل بہت سے بنی کیسپین نہیں ہے جو اس طرح باسفورس کا علاقہ ہے یہ چھیل جو اس طرح نظر آتی اس کے بعد کہا گیا کہ ایک اوپر چلے گئے اور اوپر جا کے انہوں نے ایک وادی جیسے کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ ایک صد جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھاٹی کے اندر علاقے میں دارے بعد پھر اگلے شمال رہ جاتا ہے کے اندر وہ جو کیسپین کے اوپر کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے میں اندر وہ چلے گئے اور وہاں جا کے ان کو ایک لوگ ملے جن کی لا جو کا دونے جس کہوں نہ کولا ان کی کوئی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے حضرت ذلکرنین سے کہا کہ ہمارے پاس اس طرف یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں اور انہوں نے مفسودی میں انہوں نے زمین میں فساد پیدا کر دیا تو کچھ کریں اس کے لئے آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اب وہاں حضرت ذلکرنین کے بارے میں قرآن بڑا واضح کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے یعنی وہ آج کا بندہ نہیں تھا پاکستان کا وہ حکمران نہیں تھا کہ مجھے عوام نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے یہاں میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے تو میں نے طاقت دی ہے میں اس طاقت کے ساتھ سے تم ایسا کرو کچھ مجھے تنبا اور سوہا اور چادریں جلا دو اور تاکہ میں ان کو ایک دیوار بنا دوں اور اس دیوار کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس دیوار کو بنا دیا اب دیوار کے بارے میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خاص طور پر انہوں نے کہا حضرت ذلکرنین نے انہوں نے کہا کہ جب اس کا وقت آئے گا جو قرآن کے خاص الفاظ ہیں اس کے بارے میں تو پھر یہ خود بخود یہ ٹوٹ جائے گی ورنہ نہ یہ اس میں سے راستہ نکال سکتے ہیں اور نہ یہ توڑ سکتے ہیں قرآن سورہ اکاف کی آیات کے اندر بڑا واضح اس کے اندر فمستتاؤ انجزروہو ومستتاؤ لہو نکبہ وہ اس میں چڑھ کر بھی نہیں آسکتے اور اس میں نکب لگانا اور بھی مشکل ہے کالا حاضا رحمکم من ربی یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ تم بچے ہوئے ہو وَإِذَا جَا وَعَذَا رَبِّي جَا لَهُ تَقَّا اور جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو توڑ دیں گے وَقَانَ وَعَذَا رَبِّي حَقَرْ وَعَلَى اللَّهُ کا وعدہ جا ہے یہ بہت حق ہے تو یہ قرآن مجھ پہ نہیں اترا یہ قرآن کسی مولوی پہ نہیں اترا کسی پیر پہ نہیں اترا کسی امام پہ نہیں اترا قرآن سید الانبیاء پہ اترا تو قرآن کی تشریف میں نہیں کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہی ہے اور اوہی آخری تشریف تو یہ جو جر موجود کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ایک حدیث بیسے چالیس حدیثیں ہیں لیکن بنیادی حدیث سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک بیدار ہوئے اور آپ نے کہا کہ وَعَلُ لِلَّرَا عرب کی تباہی پھر دوبارہ کہا وَعَلُ لِلَّرَا عرب کی تباہی جب تیسری دفعہ کہا تو فہا سیدہ زینب بن جہش ہماری ماں انہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں سراخ کر لیا ہے اب یہاں قرآن کی جو آیت میں آپ نے سامنے رکھی ہے وَحَرَامٌ لَا قَرِيَتِنَّهَلَقْنَاهَا ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اس بستی پر ان کے آنے والوں کا جینا حرام کر دیا واپس نہیں آئیں گے اس وقت آئیں گے حتی اضافت حتی آجو جا اب بستیاں کون کون سے ہلاک ہوئی ہیں چلو مدائن سالیں ہلاک ہوئی ہیں آپ جاتے ہیں آج کل اس کو ٹور شروع کیا وَعَلَا عرب کی یعنی آپ سوچیں کہ رسول اکم جب تبوک پہ جا رہے تھے آپ نے لوگوں سے کہا کہ جلدی سے نکلو جی اضافت کی سرزمین ہے کہا کہ تم نے جو پانی سے آٹا گھوز لیا وہ آٹا پھینک دو آج کل تو ہم ٹور کرتے ہیں نا اثار قدیمہ ہم وہ دیکھنے جاتے ہیں حالانکہ جو اللہ نے میں قرآن میں کہا ہے نا کل سیرو فیلر کہ دنیا میں گھومو اور دیکھو ہم نے بستیوں کو اضافت کا شکار کیسے کیا پھر عمرہ اور صدوم کی بستی آپ کو پتہ ہی ہے پھر جو صدرت لوت علیہ السلام کا جو اس کے اندر بہرے مردار کے اندر وہ نیچے دفنوں میں اس ساری بستیوں میں سے ایک بستی یرشلم کی ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ لوگ انیس سولہ سترہ کے اندر ایگریمنٹ کے بعد واپس آنا شروع ہیں جب وہ واپس آنا شروع ہے تو اگر قرآن حق ہے اور جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی حق ہے تو ڈھونڈو جا جو جرمہ جو اس کا ہے اب اس کے بارے میں مفسرین مختلف قسم کی پہلے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے اور ظاہر بات ہے ہم لوگوں کی ٹامک ٹوئیاں ہی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اندر پرواز کرنے کی جو بڑے بزرگ عالم بھی کوش کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ کیا ہے آج بھی دو تین قسم کے مختلف قسم کے لوگوں نے آئیڈیاز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہو سکتے ہیں جو جگرافیا بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسپین کے اوپر کا جو علاقہ ہے یا چین یا روس کا علاقہ بنتا ہے لیکن تاریخ دو چیزیں بڑی اہم بتاتی ہیں پہلے یہ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ فرما رہے تھے کہ سراخ کر لیا ہے تو اس وقت کیسپین کے اوپر کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر اچانک بہت بڑا طفان آیا اور وہ دیوار ٹوٹ گئی تو یہ بہت بڑی دلیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے پیدا میں جو اٹھ کے آپ نے کہا دوسری اہم ترین بات جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے یہ تاریخ کے اندر اور آج کل تو یہودی جو ہیں اس کے اوپر جرشلم کے اندر ایک بہت بڑا شخص ہے اس کی کتاب جو ہے وہ انونشن آف دی اسرائیل سٹیٹ اس کا نام ہے سولیمن سید اس نے بھی اس کتاب کے بڑی تحقیق کیے اس سارے معاملے کے اندر کہ اسرائیل بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم بڑی سیلیکٹڈ قوم ہے چوزن قوم ہے اس لئے کوئی بندہ یہودی نہیں ہو سکتا قبول نہیں کہستا جو بنی اسرائیل اللہ نے بنا دیا وہی ہے اسی لئے تمام انبیاء جو اتنے بھی آئے ہیں بنی اسرائیل کے لئے ہیں بنی نوئے انسان کے لئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں قافت الناس صرف ہماری بات حضرت عیسیٰ سے بکا کرتے تھے میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑے گئے ان کو ٹھیک کرنے آئے ہیں تو انہوں نے ایک تاریخ کہتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا خضا خضا قبیلہ وہاں رہتا تھا اور اس قبیلے نے اسلام یہودیت قبول کر لی اور یہودی علماء نے ان کو کہا کہ تم قبول ہم تمہیں قبول کرتے ہیں وہاں سے جو اصل پرانے بنی اسرائیل یہودی تھے میں ابھی پچھلے دنوں میں باقو گیا ہوا تھا تو باقو میں ایک ان کا گاؤں ہے قبالہ وہاں چلے گے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے لیکن وہ جہودی بن گئے وہ اشکنازی جوز تھے یہ اشکنازے جو جو ہیں یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر رہنے لگے کوئی ملان چلا گیا کوئی کرتبہ کوئی سپین چلا گیا کوئی انگلینڈ میں چلا گیا سارے کے سارے جتنے بھی اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے یہودی ہیں پوری دنیا کے اندر ان میں سے بنی اسرائیل زیادہ سے زیادہ دس فیصد ہیں باقی نوے فیصد میں یورپ کے جیوز ہیں اسی لئے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ سن ستر عیسی میں جب رومنز نے یہودیوں کو نکالا ہے اس کے بعد اور اس نے توہ برباد کر دیا ان کا حقل جو ہے کیونکہ اللہ نے ان کو سزا دی تھی حضرت عیسیٰ کو سلیپ پر چڑھانے کے لئے یہ جو انہوں نے پوری سازش کی تھی تو اس کو نکال دیا تھا اللہ کہتا ہے جب دوسرا وعدہ آیا ہے تو پھر ہم نے تمہارے پر ایسے بندے بھیجے ہیں کہ انہوں نے تمہیں بستیوں سے نکال دیا تمہاری بستیوں سے نکال دیا ہم نے پوری دنیا میں مختلف جگہ پر تم کو تقسیم کر دی تو وہ کہتا ہے یہ چھوڑے سے آئے ہیں لیکن زیادہ تر وہ یہودی ہیں جو کہ بیسیکلی بنی اسرائیل نہیں ہے وہ یہاں پر آکے پکچیں اب یہاں یا جاو جاو ماجوج کی دو چیزوں سے کر کے آپ کے ساتھ آگے چلتا ہوں کہ دجال کی آمد سے پہلے کی صورتحال کیا ہوگی اور کیسے چلیں گے سب سے پہلے پوچھا یا رسولہ دجال یا جاو 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 ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا کہا تو کیا کریں گے فرمایا یہ لوگ معاش میں فساد کریں گے دنیا کی میشت کو چھوٹی بات نہیں ہے تو آپ اور بات کر کے رکھتے ہیں وہ فساد پہدر کریں گے پھر اس کے بارے کا ہم ان سے مقابلہ کر کے جیسے پھر نہیں تم نہیں جیسے کیونکہ اللہ نے بہت طاقت 999 وہ ہوں گے اور ایک آپ ہوں گے 999 وہ اور ایک آپ اور وہ جھنم کائندن جو بنیں گے وہ تسکیٹلی کہانی ہے لیکن ہماری تعداد اتنی کم رہ جائے گی 1920 میں جب یہ آئے ہیں ہوا کیا ہے کہ دو ہزار سال تک ان عشق ناضی یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ صلاح رکھے اولیاء بات ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں لڑائی رکھے مستقل لڑائی رکھے دو ہزار سال تک مارکاتے رہے ادھر سے نکالے گئے ادھر سے نکالے گئے وہاں مارکھایا یہاں مارکھائی ادھر بہلا فردنر نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی میں تمہیں قتل و قرد میں پھانسی چڑھا دوں انہوں نے کہا ہم عیسائی ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا اچھا صبح صبح اٹھو اور محمد علیہ السلام نے سور کے گوشت سے ناشتہ کرو اور تو ہفتے کو دکانیں کھولا کرو کرتے رہے لیکن 1916 کے آس پاس یہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا برطانیہ کے ساتھ یہاں میں نے کہا گوگرڈ مائگوک اور بالفورڈ ڈیکلریشن آیا 1917 میں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو واپس وہاں لے کے جائیں گے all the Jews living in any part of the world basically one nation واپس لے کے جائیں گے 1920 نے پہلا الیاس بہر تبریہ کو عبور کر کے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یاجوج اور ماجوج بہر تبریہ کو عبور کریں گے تو پانی ہوگا لیکن جب دوسرا کافلاس کروائے گا تو پانی ختم ہو چکا ہوا تو اس میں ایک تو یہودی آئے اور دوسرا وہ یاجوجر ماجوج کا اشکنازی جیود جیسے ہیں وہ لشکروں کے ایک ان کی ایک روایت ان کی یہ ملی دوسری اہم تریل بات 1920 کے آس پاس اپنی چیزوں کی تبدیلی دیکھیں تو آپ حیران ہوں ان دونوں نے مل کے ایک تہذیب کو جنم دیا جس کو کہتے ہیں modern western civilization جدید مغربی تہذیب اس کی بنیاد کیا تھی سوت پیپر کرنسی پورے کا پورا آئی ایم ایف ورڈ بینک اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہوا حادیث بتاتا ہوں آپ کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری صورتح 1920 پہلا میس ورڈ کا کمپیٹیشن آیا 1920 پہلا نیوڈ بیچ دنیا کے اندر آیا 1920 پہلی جو موونگ جو فلم آتی ہے جس کے اندر انہیں سیگرڈ ان کو ہاتھ نے پکڑائی عورت کو بے سیگرڈ سامنے لے کے 1920 دنیا کے اندر انہوں نے تقسیم کیا پہلا پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا اس کے بعد ویزا ریگولیشنز آئیں اس کے بعد بارڈن سیکورٹی فورسز آئیں دنیا کو مکمل طرح پہ تقسیم خاص طرح پہ امت مصنعہ کو 1924 تقسیم کر کے ختم کردے ضرور ایک اکر کے ٹوٹیں گی چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے اس میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ خلافت کی کڑی ہوگی اور سب سے آخری کڑی ٹوٹے گی نماز ہوگی یعنی اہم ترین چیز کیا ہے خلافت سب سے بنیادی چیز کیا ہے نماز یعنی رئی صرف یہ چیز جائے گی گتر نماز پڑھنے میں آپ کی پوری کی پوری اب آپ کے آتا ہوں سب سے پہلی آپ نے فرمایا جو میں نے پہلے بھی یہاں عدیس کئی دفعہ بیان کی ہے کہ دیکھو یہ سجد نابو سعید خضری کے عدیس ہے تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباہ کروگے جہاں تک کہ اگر لوگ کسی گوہ کے سراکھ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباہ میں اس میں داخل ہوگے حضرت ابو حریر نے فرمایا کہ فرمایا کس سے کیا مراد ہے یہود نصارہ آپ نے فرمایا اور کون یہاں تک ایک اور حدیس نے فرمایا کہ تم دونوں کی حالت ایسے ہو جائے گی یہ جوٹی کے جو تلے ہوتے ہیں پیچھے سے پیچھا لینے جاتے کہ سیدھا کون سعید دوسری علامت یہ بڑی خوفناک علامت ہے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی ترین بار جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو اور اپنے قرآن کو زیور سے عراستہ کرنے لگو تو تمہارے اوپر ہلاکت ہوگی میں ناخش و بے دور ہوں مرمر کے سلوں میں میرے لئے مٹی کا حرم مور کنا میں جی ڈر لگتا ہے کہ تمہاری مسجدیں جو ہیں اور رومنس کے مختلف قسم کے چٹوں کی طرح ہو جائیں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانیاں کرتے ہیں اور مسجد میں شینڈلیڈ لگا دیں ساری زندگی حرام کھاتے رہتے ہیں بیروکریسی کے اندر بیٹھ کے اور جا کے مسجد کا کلین بچھا دیتے ہیں فرمنا جب جس قوم کی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجدیں زیادہ خوبصورت ہونے جاتی ہیں اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج کے وقت منائی جائیں گے میں ایک دقا کا نام نمیتا ہے وہاں سسٹنٹ کمیشنر تھا وہاں سمگلنگ بہت ہوتی تھے آپ سوچیں ایک یتیم کو نہیں پالتے تھے لیکن آکہ دا مسجد جوڑ کرے دی یا کروڑ پر ایک کروڑ پر کا مسجد بنا دیا صدقی ختم اگلی جو اہم ترین علامت جو میرے اور آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سودھ کھائیں گے صحابہ نے پوچھا جہاں سودھ بھی کھائیں گے لوگ فرمایا جو نہیں کھا رہا گا اس کے موں میں اس کو غبار پہنچے گا یہ جو آٹا آپ کھاتے ہیں اس پر سودھ ہے یہ جو چینی آپ دیتے ہیں اس پر سودھ ہے یہ جتنے چینی شگرز ملتے ہیں سودھ پر کردہ لیتے ہیں مجھ سے پیسہ کما کے سودھ اس کو دیتے ہیں یہ اتنے بڑی بڑی دکانے ہیں یہ آئیناس کیا ہے یہ دنیا پوری کے پوری جہاں وہ کم ملتا پیسہ سودھ کے نظام میں چکلی ہوئے ہیں اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر یہ بڑی حیران کن بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ جو میں نے کئی دفعہ سنائی بھی ہے کہ دیکھو میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قرآ یعنی قرآت کرنے والے بہت ہوں گے لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے لنگ کم ہو جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا حرج کے بارے میں ایسا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گا فرمایا ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک پتہ نہیں چلے گا مقتول کو کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا اور قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں لوگ وہ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے خلق سے نہیں اترے گا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق کافر اور مشرق مومن سے دین میں چھگڑا کرنے لوں گے اور بلکہ ایک زبردست قسم کی جو حدیث ہے جلد تم لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا اس کے اوپر سے گزار دو اس کو جناب چوم کر رکھ لو تلاوت کر لو اور تلاوت بھی ہم بغیر سمجھ کے کرتے ہیں آپ سوچیں کہ ایک حدیث ہے ایک آیت جو اگر آپ نے تلاوت سمجھ کے کرنی قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھا تو وہ دو سال کی عبادت سے جا رہا ہے آپ جائے کہ کتنی دفعہ آپ نے سورہ فاتح پڑھی ہوگی کتنی دفعہ سورت پڑھی ہوگی ٹھیک ان کی مساجد مساجدہم آمرتن و خرابم بن الحدا خوبصورت قسم کی مسجدیں بنائیں گے لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ بِنْ تَحْتِ آتِ مِسْتَمَا اور آسمان کے نیچے علماء سب سے بترین مخلوق بن جائیں گے تخرج فتن دفعہم تہو فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی میں جا کر گم ہو جائے گا ایسے یہ ہے آپ مجھے بتائیے غزہ میں اس وقت جو قیفیت ہے پاکستان کے اندر جروس نکلے ہیں ہر ایک پارٹی مذہبی پارٹی کا اپنا جروس نکلا ہے جماعت سلامی کا اپنا طریقہ لبیق کا اپنا مولانا فضل الرمان کا اپنا یہودی کے خراب تمہیں کٹھے نہیں ہو سکتے کسی اور کسی تکھے ہوگئے تم سے تو وہ خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں کہ وہ عورت اچھی ہے کہ جس نے لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کہ جس وقت اس نے میسج پڑا ہے اس اسپتال کا جس کو یہودیوں نے اس وقت گھیرے میں ڈالا ہوا ہے اس نے کہا دیکھو مجھے اس جگہ سے میسج آیا ہے اس ڈاکٹر کا کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ میسج تمہیں پہنچے ہم زندہ نہ اور وہ رو پڑیے تم سے تو کینیڈا کے وہ لوگ اچھے ہیں کہ جس وقت کینیڈا کا اس کا جلوس کو روکنا شروع کیا انہوں نے اس وائل کے خلاص تو انہوں نے نماز پڑھنے چروع ہوگی عیسائی سکھ سب کے سب نماز میں شریک ہو گئے یہ ہماری قیفیت ہے پھر آپ نے فرمایا خلافت کی طور جو آپ نے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور پھر سب سے اہم ترین باہ آپ نے فرمایا کہ فرمایا اس سمت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے سرسنگ ساری یہ اتنی سخت سزا دیتے ہیں زنا تستا ہم ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں کہ رجم کا انکار کرتے ہیں آپ نے آج کے دھور کے در میں نام دوں تو آپ کو ہمارے امین آسن سلائی صاحب سے تم دلکران رجم کا انکار غامدی صاحب رجم کا انکار کرتے ہیں اور اور دجال کی احمد کا انکار کریں گے آپ دیکھ لیں میں جب بھی دجال کا ذکر کرتا ہوں میرا مزاق اڑھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ایسے لگتا ہے سائی وال پہنچ کے میں نے کہا صحابہ کہتے تھے ہم دجال کا ذکر سنتے تھے تب مسٹر نبی سے باہر نکل کے کامپنے لگتے تھے کہ اس جھاڑی کے پیچھے شکا ہوا نہ ہو پھر آپ نے فرمایا کہ ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء کے بارے ان کو ایسے قتل کیا جائے جائے ایسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے گزشتہ بیس سال سے کیا ہو رہا ہے پہلے پولیس کے ناکے میں کس کو روکا جاتا تھا جو سلطان رائی ٹائپ بدماش ہوتا تھا کس کو روکا جاتا تھا کہ جو بجی بغریب ٹیڑا ٹیڑا پان کھاڑا ہوتا تھے آج کس کو روکا جاتا ہے جس کے مرثے پہ محراب ہے جس کے ٹکنوں سے اوپر شرار جس نے پہنی ہوئے جس نے پگڑی ڈالی ہوئے نہیں روکا جاتا دہشتگرد ہو تم ادھر آ دو سائنٹ پہ ہو جاؤ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے مجرموں کو قتل کرتے ہیں چوڑوں کو قتل کرتے ہیں اور قاس علماء جان لیں اور انجان بن جائیں اور پھر ایک اور حدیث آپ نے فرمایا اس وقت ظاہر الفساد فالج بہت عام ہو جائے گا کبھی سوچا تھا ہارٹ پرپٹیشن ہوئی فالج عام ہو گیا آج کل اتنے زیادہ فالج کے مریض آپ کو ملیں گے ایک اور جگہ فرمایا تم نے مٹاپے کا مرض بہت عام ہو جائے گا پھر ایک اور بات سبحان اللہ فرمایا اس وقت تک قیامت نے آسکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے یہاں تک سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایسے جیسے چنگاری جلی اور بجھ گئے میں اب بچپن میں دیکھتا تھا پورا دن گزرنا مشکل ہو جائے پھر اور حدیث نہیں سمجھتے ہم یہ علماء نے کہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ حدیث مجمع صغیر میں فرمایا قیامت کے قریبی نشانیوں میں ایک چاند کا پھیل جانا ہے یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند پر یہ کہہ دیکھا یہ دوسری کا چاند ہے چاند پر اطلا پانچ پانچ عدے میں نے دیکھی ہیں یورپ کے اندر آپ سوچیں کہ جو دنیا وہاں بیٹھ کے فوٹبال کا میچ اکٹھے ایک وقت میں ایک منٹ میں دیکھ سکتی ہے وہ چاند نہیں دیکھ سکتی جو مایکل جیکسن کا جنازہ ایک وقت میں دیکھ سکتی ہے تین اپزرویٹریز کی ضرورت ہے ایک آپ مہاں پر لگا دیں صرف بارہ ٹوٹل بارہ اس کا ہے اپنا ٹائم زونز ہیں ایک آپ مراکش میں لگائیں ایک ایران جیس پاکستان میں لگائیں ایک سعودی عرب میں بھی لگا دیں چار لگا دیں ایک آپ ملیشیا میں لگائیں جہاں چاند نظر آجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے روزہ رکھا ہے ہم نے تو کل چاند دیکھ لیا تھا عید کر لی رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے مانتے ہو رسول اللہ کو مانتے ہو بلال اذان دو اور اران کرو کہ روزہ توڑ دو کون کراتا ہے یہاں پر تورخم کے اس طرف حدیث پنا رہا ہوں تورخم کے اس طرف اللہ کا چاند اور ہے تورخم کے اس طرف اللہ کا چاند اور ہے تفتان کے اوپر اس طرف جب میں ہم بچا تھا تو مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا چٹا گانگ میں چاند نظر آتا تھا ہم یہاں ہیت کرتے ہیں تو اللہ کی آدھشائی امپورٹنٹ نہیں تو وہ حکومت امپورٹنٹ ہے پھر فرمایا اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر تم فتنے میں مبتا ہونے کہ پہچان کیا ہے یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اس کو آپ ذہن سوچیں اور پھر دیکھیں کہ دجال کی آمد سے پہلے آپ کے تیاری کے تھے اگر تم میں سے مستر حاکم کی حدیث اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے یہ نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جس کو پہلے حرام سمجھتا تھا آپ اس کو حلال سمجھنے لگ گیا یعنی کل آپ سمجھتے تھے کہ یار رشوت بہت بری چیز ہے بچمن میں آپ سوچتے تھے آپ کہتے ہیں یا گزارے نہیں ہوتا ہم کیا کریں اس کا مطلب جائے کہ آپ فتنے میں پڑ گئے کل آپ سمجھتے تھے کہ یار بازار میں لورتوں کو چھیڑنا بڑی طرح وقت کے ساتھ جی صورتحال ہے آپ سوچیں انیس سو بیس جس کے میں ٹائم بتا رہا ہوں جب اس نے دیوار اس نے کا پہلا کافلہ ہے سب سے پہلے آدھا انچ جو تھی انہوں نے اس کی ٹانگ جو تھی اوچھی کی تھی ہیم لائن کہتے ہیں اس کو فیشن ڈیزائنر کہ عورت کو کہا کہ تم یہ تکنے جو ہے نا یہ ناچ چھپایا کرو اوچھی کرو تھوڑی سے پھر شنیل کا ایک بہت بڑا بیزائنر ہے فرانس کا اس نے یہ کیا تھا کہ یہاں سے اس کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ یہ عورت اگر ہلے تو کم از کم کمر کا تھوڑی سی لائن نظر آئے پھر وقت کے ساتھ 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 ہوتا گیا کہ آپ کوئی سامنے ننگی ٹانگیں بھی موجود ہوتی ہیں آپ کو پتی نہیں چلتے آپ کی خواہت خواہتی ہیں ہم گھومتی پڑتی ہیں حضرت رسول اللہ فرمایا دجال کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والی عورتیں ہوں گی بلکہ ایک بندہ اپنی خالاؤں اور پھوپیوں کو پکڑ پکڑ کے روکے گا کہ کہیں اس طرح میں چلی گیا خالہ اور پھوپی کا ذکر کی ہے اب اس کا وہ بلاس شبہ فتن کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حلال سندھ وہ بلاس حاکم نے سے اب اس کے بعد بہترین شخص کے بارے میں اور اس کے بارے ایک اور چیز جو جو میں نے حدیث اس کی آغاعت میں تلاوت کی یہ بہت اہم نشانی ہے دجال کے آمد سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بدع الاسلام غریبا اسلام کی ابتداء اجنبیت میں ہوئی تھی کوئی پہچانتا ہے نہیں تھا دارے ارکم میں بیٹھے ہوئے سیدہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے باہر نکل حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو آپ ان کو وہاں لے کے آئے تھے کہ ہم ماں پر آتے ہیں اجنبی نہ ہمارا معاشی نظام تھا نہ ہمارا سیاسی نظام تھا نہ ہمارا کسی اور قسم کا نظام تھا جسے آپ کیس کا سمجھتے ہیں وہ جو ٹرائبل نظام تک ہمارا نہیں تھا یعنی آپ خود سوچیں کہ ہم آج کہتے ہیں جی اس سے مل کے بات کرنے اس سے مل کے بات کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین آفرزائیں تھیں پورے قریش مکہ حضرت ابو طالب کو ساتھ بٹایا کہا ہم تین افرزائیں نمبر ایک ہم اس کو متفقہ سردار تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو قوام متعدہ کا چیئرمن لگا رہے تھے ہم اس کو کولیجن گورنمنٹ لے دیتے ہیں ساری پارٹیاں مل کے مولوی صاحب کو لگا رہے تھے آو جی تم صدر بن جو وہ جو علبالقلام ازاد کو جب کانگرس نے اپنا صدر بنایا ہے تو قائدہ دیل نے کہا تھا شو آئے فرمایا دوسری چیز آپ سے پھا گیا کہ ہم آپ کو دنیا میں جتنی دولت آپ چاہتے ہیں ہمیں کٹھی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے غزہ کے بارے میں کیا کہ جاتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو اور غزہ کو چھوڑ دو بیس ہرب ڈالر کی اب تک کافر ہو چکی ہے کہ ایجپ ہم اس کو اب بات کرے گا ایجپ کا سارا کرزہ ہم دے دیں گے تیسی چیز دنیا میں رومن ایرانی کوئی عورت اگر تم سمجھتے خوبصورت تری ہم تمہیں اس کو لاکہ دے دیں گے آپ نے ان کی طرف دیکھا نہیں ہے فرمایا ام چچا ان کو بتاؤ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر لاکہ رکھنے تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا فرمایا بدعا الاسلام غریبا اسلام اجنبی ہوگا اور آخرت میں بھی اجنبی ہو جائے گا اجنبی ہوگے کہ نہیں کونسا ملک ہے جس میں اسلام نافذ ہے آج جہاں کھڑے ہوگا آپ کہیں کہ زانی کی سزای یہ ہونی چاہیے چور کے ہاتھ کالا دماغ خراب ہو جائے تمہارا کس دور میں یہ باتیں کرتے ہو آدھا ملک ٹنڈا کرنا ہے تم نے حالانہ کہ ٹنڈا سے دو ہوں گے آدھا ملک ٹھیک ہو جائے گا کسی جگہ کا یعود غریب بالکل اجنبی ہو جائے گا نہ آپ کا معاشی نظام ہوگا نہ آپ کا سیاسی نظام ہوگا نہ آپ کی اخلاقیات کا لیول ہوگا کوئی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی چھپتے پھر ہوگی اجنبیت اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے فتوبہ للخوربا میں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اجنبی ہونا پسند کریں گے ہمیں سب سے بڑتانہ کیا ملتا ہے ہم دنیا سے الگ ہو گئے ہیں ہمارا مال نہیں خرید رہے وہ لوگ ہمیں سیٹ ایف میں ڈال دیا ہے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو کہا نہیں تم علیدہ ہوگئے پہچانا جائے یہ جا رہا ہے مسلمان یہ جا رہا ہے رسول نہیں کھاتا یہ جا رہا ہے جو نیچی آنکھوں سے چلتا ہے یہ جا رہا ہے جس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ نہیں میں کم از کم انکار کرتا ہوں ان ساری چیزوں کے ماملے کے اندر فرمایا اس وقت میں ایک حدیث سنا کہ اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور یہ حدیث اتنی زبردست ہے جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں لگائی اللہ حق پسن نسائی کی حدیث حضرت قاب بن حجرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نو آدمی تھے پانچ عربی چار عجمی چار عجمی اور پانچ عربی انہیں یاد نہیں تھے آپ نے فرمایا سنو کیا تم سن رہے ہو فرما میرے فوت چلے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور میرا اس کے پاس وہ میرے حوض قوسر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا یہ بہت خوفناک چیز ہے ہم روز جھوٹ کی تصدیق کرتے ہیں ہم روز ظلم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جو ان کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں اس کا ساتھ نہ دیا وہ میرا ہے میں اس کا ہوں وہ ضرور میرے پاس حوض قوسر پر حاضری دے گا آپ اپنا پاؤں مبارک رکھ چکے تھے یہ بھی سننی نسائی کے حدیث ہے اور دوسرا پاؤں آپ گھوڑے پہ تاریت بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث ہے کون پوچھا کون سا جہا پھر فرمایا قلم حق اندر سلطان جائے ظالم بادشاہ کے سامنے قلم حق کہنا ترپن لاکھ مسلمان نائن الیون کے بعد سے امریکہ نے قتل کر دی ہیں کتنے لوگ ہیں جو امریکہ خلاف گفتگو کرتے ہیں اس دنیا کے میں کتنے لوگ کہتے ہیں یہ سلطان جائے کتنے لوگ کہتے ہیں یہ تابوت ہے صرف میں نے دجال کی نشانیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں وقت کم ہوتا ہے آج میں اس کی پہچان اور ایک پہچان یاد رکھیں اس کا نام المسیح ہے مرزا جو تھا وہ مسیح کے نام پہ آیا تھا اس نے اس حساب سے دجال اس کا عرف ہے جھوٹوں بڑا جھوٹا سب سے بڑا جھوٹا بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے اندر کم از کم یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں اللہم انی یعوذ من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحی والمیمات ومن فتنة المسیح التجال اللہ میں چار چیزوں کے فتنوں سے چار چیزیں دو عذابوں سے قبر کے عذاب سے اس رسول نے پوری سندگی پانچ وقت کی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی وہ اس کی مسجدوں میں جب ذکر بن ہو جے اللہ کے رسول سنجھ دیکھو پھر آیا کے آیا واخر دعوان الحمدللہ رب موسیقی